جی ہاں سواگت ہے آپ سبی لوگوں کا آپ کی اس چینل جی کے ایکزیمز میں تو کلگ والے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آریجن آب جمہو اور امپورٹنٹ سورسز آب جمہو ہسٹری کے بارے میں میں نے کچھ بکس کی ذکر کی تھی اور اس کے بعد ایک کہانی بتائی تھی جس میں جامبو لوچن نے دیکھا تھا تبی ریور پہ گوڑ اور لائن کو ایک ساتھ پانی پیتے ہوئے اور انہوں نے وہ بریدر ہڈ اور ہارمونی کو دیکھتے ہوئے وہاں پر ایک شہر بسایا اس شہر کا نام رکھا انہوں نے جامبو نگر اور جس کا بعد میں نام چینج ہوتے ہوتے پہنچ گیا جمہو اب اس کے بعد جامبو لوچن کے بعد یہ واقعہ کب ہوا تھا فورٹین سنچری میں ہوا تھا اور طوی کے کنارے پہ ہوا تھا آپ سبی لوگوں کو پتا ہوگا آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے رولر سوپ جمہو کے بارے میں میں آپ کو ہر کسی رولر کے لگ بگ آٹھ دست رولرز ہیں ہر کسی کے بارے میں پڑھاؤں گا اور امپورٹن انہوں نے جو جو کام کیے ہیں جو امپورٹنٹلی ایگزام میں پوچھے جا رہے ہیں وہ باتیں بتا دوں گا باقی کہانی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر باہو لوچن کی اگر بات کریں گے تو یہ پہلے راجہ کنسل کیا جاتے ہیں جمہو کے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے فیمس فورٹ بیلڈ کیا جس کا نام بہو فورٹ سے جانے جاتے ہیں تو اب اگر بہو فورٹ جو انہوں نے بنا دیا آپ کے لئے میں نے کل کے ویڈیو میں ایک وچن پوچھا تھا وہاں پر کون سے دیوی دیو دا کا مطلب مندر ہے تو یہ آپ سبھی لوگ کومنٹ میں آج کے ویڈیو میں بردو گے یہاں پر آپ سبھی لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر انہوں نے کیا کیا یہ جمہو سٹی میں تھے تو انہوں نے ایک الگ سٹی بنائی تو اس کا نام جو انہوں نے رکھا وہ درنگیری کے نام سے انہوں نے ایک نئی سٹی بنائی درنگیری کے نام سے اور انہوں نے اپنی جو کیپٹل جمہو میں شفٹ تھی انہوں نے وہ درنگیری میں کیپٹل ٹرنسفر کر دی تو یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ درنگیری کیپٹل کس نے چینج کی وہ کی تھی بہو لوچن نے جامبو لوچن کا نام الگ ہے بہو لوچن نے کی تھی تو یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے اور آخر میں یہ سیالکورٹ جو پنجاب کا حصہ ہے تھا اس وقت جو بھارت ایک ساتھ ہوا کرتا تھا پاکستان اور انڈیا جو ایک ساتھ ہوا کرتا تھا تب سیالکورٹ پنجاب کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا یعنی کہ سکھ ڈائناسٹی کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا تو سکھ رولرز کے ہاتھوں بہو لوچن کو مارا گیا اب یہاں پر امپورٹنٹلی اگر بات کریں گے تو بہو لوچن کے بات آتے ہیں جامبو لوچن جامبو لوچن فاؤنڈڈ دہ جمو سٹی میں میں نے آپ کو کہانی بتا ہی دی تو اس کے بعد دیکھو انہوں نے کیا کیا انہوں نے سیالکورٹ تک اپنا پاور پھیلایا بہت ہی زیادہ پاور پھل تھے ایبل لیڈر تھے ایبل ایڈنسٹریٹر تھے انہوں نے وہاں کے سکھ رولرز کو ہرا دیا اور وہاں تک اپنا پاور کو ایکسٹنڈ کر دیا now going to the another king اب جمو کے بارے میں اگر بات کریں گے تو اس کے بعد آتے ہیں شکتی کرن شکتی کرن جو تھے انہوں نے ڈوگری سکرپٹ کا انٹروڈوس کروایا ڈوگری سکرپٹ پھرسٹ ٹائم کس نے انٹروڈوس کروایا ہے وہ ہے شکتی کرن یاد رکھنا بہت بار بہت سارے کتاب اس میں پوچھا جاتا ہے اور اگزام میں ابھی پوچھنے کے چانسز ہے ابھی تک میں نے اگزام میں آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے لیکن اگزام میں پوچھنے کے چانسز ہیں کہ ڈوگری سکرپٹ کس رولر نے کس جمہو کے رولر نے سب سے پہلے انٹروڈوس کروایا تھا وہ کرایا تھا شکتی کرن نے تو اس کے علاوہ میں آپ کو وہی وہی کرسپ بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سارا پڑھو گے تو کہاں یاد رہے گا یہ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں رہنے والا ہے اس لئے میں آپ کو شارڈ اور کرسپ نوٹس بنا کے دیتا ہوں شارڈ اور کرسپ پڑھاتا ہوں جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ یاد رہے اور اگزام میں آپ وہ چیزیں یوٹیلائز کروا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے جمہو کے جو ڈومینز تھے جمہو راج کے جو ڈومینز تھے وہ پیر پنجال رینچ تک پیر پنجال یعنی بانی حال تک ایکسٹنٹ کیے ادھر سے تو وہ سیالکورٹ تک پہنچ ہی گئے تھے لیکن یہاں سے انہوں نے بانی حال تک اپنے انڈر جتنے بھی ایریاز آتے ہیں وہ انہوں نے اپنے راجی کے اندر لیے اس کے بعد آتے ہیں بریج دیو بریج دیو فورت نمبر کے رولر تھے انہوں نے کیا کیا محمود گوری کے ساتھ انہوں نے مطلب اچھی ٹرمز رکھی یعنی کہ ملٹری ٹرمز جو ہوتے ہیں کہ انہوں نے ملٹری ٹرمز کسی بھی رولر کے ساتھ رکھنا تاکہ اگر اس کو کسی کے ساتھ جنگ ہو جائے یا آپ کو کسی کے ساتھ جنگ ہو جائے تو دونوں کی ملٹری آپس میں مل کے اس کے ساتھ لڑائی کریں گے اور انہوں نے پرتوی راج چوہان پرتوی راج چوہان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یہ جو ہمارا انڈیا ہے اس طریقے سے یہ کشمیر ہو گیا اور یہاں پر یہ والا حصہ جو ہم دیکھتے ہیں نارت اور یہ ہو گیا ہمارا ساؤت یہ ہو گیا ایسٹ اور یہ ہو گیا ویسٹ یہ نارت ویسٹ والا پورشن آج کل کا پریزنٹ ہے راجستان سم پارٹ سب گجرات بھی کہہ سکتے ہو مطلب اس میں یہاں تک ایکسٹنٹ اس میں دہلی کے بھی کچھ پارٹس اتر پردیش کے بھی کچھ پارٹس انکلوڑا رہتے ہیں اور انکلوڑنگ پنجاب کے بھی کچھ پارٹس رہتے ہیں یہاں پر پرتوی راج چوہان کی مطلب اپنی کیپٹل تھی اپنا یہ مطلب سامراج اس کا پرتوی راج چوہان کا تھا تو پرتوی راج چوہان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا یہ محمود گوری انہوں نے بہت سارے جنگ لڑے ہیں پرتوی راج چوہان کے لئے کے ساتھ تveckifications بہت سارے جنگوں میں شکست دیا ہے اللہ لکھت میں چہر اللہ کیا ہے جس میں بریج دیو آف ٹائرین جہاں جو میں بیٹل آف ٹائرین محمد nächste فیرائی چوہاں میں بتمالایا تھا وبتمالا انہوں نے ساتھ دیا تھا محمد ٹیرائی چوہاں کو ہمیں دیا انہوں نے بیجا پور بیجا پور نام سے جو بیجا پور کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے یہ سٹی مطلب بنائی تھی اس کی فاؤنڈیشن ڈالی تھی کس نے بریج دیو نے تو بیجا پور بیج دیو سے آپ کو یاد آ جائے گا اور بیجا پور بھی اس سے یاد رہے گا کیونکہ یہ الگ سا نام ہے اور بریج دیو سے آپ کو یاد رہنا چاہیے تو یہاں پر میں نے تھوڑی سی بات بتائی تو آپ کو یہ بھی کبھی کوچھا جا سکتا ہے تو میں آپ کو یہاں پر دیکھو ایم سی کیوز ڈی میں ایڈیا رہے کہ کس طریقے سے ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا جائے گا پریتھوی راج چوہان واس ڈیپیٹڈ بائی محمود گوری ان ڈی بیٹل آف ٹیرین اور اس میں بتا دو کہ جمعو کے کون سے راجہ نے محمود گوری کا ساتھ دیا تھا تو آپ کو بہت سارے اپچن دے دیں گے شکتی کرن دے دیں گے بریج دیو دیں گے جودہ دے دیں گے یا مال دے دیں گے آپ کو اس وقت بریج دیو پر ٹک کرن دے گا اب یہاں پر اگر بات کریں گے نمبر پیفت رولر کی وہ ہے جودہ دیو جودہ دیو کی اگر بات کریں گے تو یہ کنٹیمپریری تھے کس کے فیروشاہ تگلوک کے فیروشاہ تگلوک آپ دہلی اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ کوئی مطلب بڑی کارنامہ انہوں نے نہیں کیا ہے تو یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ کنٹیمپریری تھے فیروشاہ تگلوک جو تگلوک ڈیناسٹی تھی دلی میں چل رہی تھی جس کو ہم دلی سلطنت کے نام سے بھی مطلب د دلی سلطنت جو تھی اس میں ہم بہت سارے مطلب رولرز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس میں وہاں پر ایک رولر کا نام ہے فیروشاہ تگلوک فیروشاہ تگلوک کے ساتھ جودہ دیو ملے ہوئے تھے اب اگر یہاں پر بات کریں گے تو مالدیو ایک اندر رولر تھے تو انہوں نے کیا کیا جمہو ریجن کے تھے اور ان کے ریجن کو مطلب ان کے پیرڈ کو گولڈن پیرڈ بھی کہا جاتا ہے جیسے کی میں نے آپ کو دارکیسٹ فیز آف کشمیر ہسٹری کس رول کو بتایا جاتا ہے پتھان رول کو بتایا جاتا ہے جو میں نے آپ کو پرانی ویڈیوز میں بتا دیا ہے اور انہوں نے اپنی کیپٹل جو تھی دوگرہ راج کی جو کیپٹل تھی وہ واپس جمہو شفٹ کر دی جمہو سے پہلے وہ کہاں ہوا کرتی تھی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا اگر آپ کو یاد ہوگا تو نیچے کومنٹ شکشن میں بڑھ دیجئے تاکہ آپ کو ساری چیزیں اچھے طریقے سے آرام سے سمجھ میں آ جائے اب یہاں پر جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی یہ چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے اور انہوں نے یہاں پر ایک ضروری چیز کیا وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کبھی کبھی اس کے بارے میں ریالی پوچھا جا سکتا ہے پرانی منڈی پر انہوں نے ایک بلڈنگ بنائی جس کا مال منڈی کے نام سے انہوں نے جمہو میں نام رکھا تو انہوں نے گاڑی پہلی بار یوز کی تھی کہ انہوں نے یہ مال دیو پہلے ڈوگرا رولر تھے جنہوں نے پہلی گاڑی یوز کی تھی اور اس کے بعد یہ ٹرڈیشن بن گیا اور ادر جو جمہو کنگس تھے انہوں نے اس ٹرڈیشن کو فالو کیا سب سے پہلی گاڑی جمہو کے کنگس میں یعنی کہ ڈوگرا رول میں کس نے اس کی ہے وہ کی ہے مال دیو نے تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اسی کے پیرڈ میں مال دیو کے پیرڈ میں ہی جو تائیمور تھے تائیمور نے جمہو سٹی کو انویڈ کر دیا معنی منہ نے اس میں کہ جمہو پہ پوری طریقے سے قبضہ جمع دیا لیکن تائیمور کیا کیسے آدمی تھے وہ قبضہ کرتے تھے کچھ مطلب لوٹ پوارٹ کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے انہوں نے یہاں پر مطلب راج مطلب نہیں بسایا انہوں نے کھالی مطلب جمہو سٹی کو قبضہ کیا قبضہ کرنے کے بعد واپس چلے گئے لوٹ پارٹ کر دیا اور چلے گئے پھر اس کے بعد آتے ہیں عجب دیو عجب دیو کی اگر بات کریں گے تو یہ ایک گریٹسٹ ویریئر کے روپ میں دیکھے جاتے ہیں بہت ہی اچھے مطلب بہت مطلب اچھے اچھے وارث جنہوں نے لڑے ہیں جن میں ان کو وجہ گوشنا مطلب وجہ ملی تو اس لئے ان کو گریٹسٹ ویریئر کا کتاب ملا ہے اور اس کی گوڈ ریلیشنشپ تھی کس کے ساتھ زین الابدین جس کو بڑشا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کشمیر کے رولر تھے تو ان کے ساتھ عجب دیو کی بہت اچھی دوستانہ مطلب گوڈ ریلیشنز تھے اور مطلب انہوں نے جو کھوکر کھوکر جو ٹرائبز تھے کھوکر ٹرائبز کون سے تھے اب یہ بلوچ بلوچ جٹ کلان فاؤنڈڈ ان افغانستان تو بلوچوں کا ایک جٹ بلوچ جٹوں کا ایک کلان تھا ایک گروپ تھا جو افغانستان میں بنا ہوا تھا اور یہ امپورٹنٹ ٹرائب بن گیا تھا پاکستان میں یہ پاکستان میں آگئے تھے لیکن یہ کیا کرتے تھے کھوکر چو تھے یہ لوٹ پارٹ کرتے تھے تو ان سے نجات پانے میں کس نے کیا حلب عجب دیو نے بہت زیادہ رول امپورٹنٹ رول ادا کیا تاکہ ان کو بغائے جا سکے تو مطلب پوری طریقے سے انہوں نے زین العابدین کا بھی اس میں مدد کیا تاکہ کھوکر ٹرائبز کو ہٹائے جا سکے ان سے دور رہا جائے تو انہوں نے اس میں بہت اچھا رول کیا ہے تو کبھی کبھی کھوکر ٹرائبز کے بارے میں ڈریکلی کوچن پوچھا جا سکتا ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے بلوچ جٹ کلان ہے کہاں پر بنا ہوا تھا افغانستان میں بنا ہوا تھا اور لیٹر یہ پاکستان کا امپورٹن ٹرائب بن گیا تھا تو یہ لوٹ پارٹ کرتے تھے اور اس کے بعد آتے ہیں نمبر ایٹھ رولر کی جو اس کا نام ہے درو دیو درو دیو کی اگر بات کریں گے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے موگلز کو مطلب موگلز کی مطلب پوری طریقے سے مطلب انہوں نے موگلز کی ایک نسنی ان کو ہرا دیا ان کے ساتھ مطلب کس طریقے سے چاہے دو طریقے سے ہرایا جا سکتا ہے ایک تو جنگ میں لڑکے ہرایا جا سکتا ہے دوسرا اپنے دماغ سے ہرایا جا سکتا ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے موگل جو راج جلاتے تھے پورے انڈیا پر ان کی ایک بھی نہیں سنی اور انڈیپینڈنٹلی رول کرنا بہتر سمجھا تو انہوں نے مبارک منڈی کمپلیکس بنایا ہے درو دیو نے اس کے بارے میں بھی کوئی زیادہ کوچن نہیں پوچھا جا سکتا ہے یہاں پر عجیب دیو کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہاں تو تائیمور نے انویڈ کیا تھا جمہو سٹی کو کس کے رول میں مال دیو کے رول میں تو مال دیو کو بھی یاد رکھا جاتا ہے تو اب بھی یہاں پر میں نے یہاں پر یہ بتایا خوکر ٹرائبز کے بارے میں بتایا تھا یہ بھی کوئی پوچھا جا سکتا ہے یہ نمبر نائنٹھ رولر تھے مہاراجہ رنجیت سنگھ نہیں ہے یہ مہاراجہ رنجیت دیو ہے جب بھی آپ کسی کے بارے میں بات لکھ رہے ہو تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھا رولر تھا تو گریٹسٹ رولر والانہ ایریا یہ پہلے لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کے اس کی تیاری کر رہے ہو اور اگر آپ کو مینز میں آنسر لکھنا ہے تو وہاں پر کسی یہ رولر کے بارے میں اگر کوچھا نہ آ جاتا ہے تو اگر آپ جانتے ہو کہ وہ اچھا رولر تھا تو کچھ پوائنٹس میں آنسر لکھنے کی کوشش کرو جسے آپ کو زیادہ مارکس ملے جسے آپ کو فائدہ ہو تو یہاں پر اگر بات کریں گے تو انہوں نے سٹیبلٹی جو کھوکھا ٹرائبز نے پھیلائی تھی مطلب یہاں پر انجسٹس کیا تھا مطلب بہت زیادہ لوٹ پارٹ ہوا کرتا تھا اور انہوں نے اس سارے چیز کو سٹیبلٹی میں کنورٹ کیا اور پروسپیریٹی میں کنورٹ کیا پورے لوگوں کی بھلا کے لیے انہوں نے کام کیا تو یہاں پر آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ انہوں نے ہر کسی ریلیجن کو ایکولی ٹریٹ کرنے لگے دیکھو مہاراجہ رنجید دیو جو تھے یہ بات آپ سن لینا کہ جو رولر ریلیجن اس کو ایکول ٹولریٹ کرتا ہے ایکولی ٹولریٹ کرتا ہے وہ رولر بہت آگے جاتا ہے جو ریلیجن کو ایز ای ویپن بنا کے پولیٹکس کچھالاتا ہے وہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی وہ سکسس پلو رہتا ہے لیکن جب وہ گرتا ہے وہ کبھی اٹھتا نہیں ہے یہ ایک ہسٹری ہے تواریک کہہ رہا ہوں یہاں براہ پوری طریقے سے سمجھ آ جائے گا کہ مہاراجہ رنجید دیو نے کیا کیا انہوں نے جب لوگوں کی بلائی کے لیے کام کیا ریلیجن اس کو ایکولی ٹریٹ کرنے لگا تو دیکھ لینا کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو انہوں نے اگر دیکھا جائے ایکارڈنگ ٹو راج درشنی جو میں نے آپ کو بتائی تھی پہلے ہی ویڈیو میں جب ہم پڑھا رہے تھے ہسٹری اپ جمہو کے بارے میں تو مرنی راج درشنی کا نام لیا تھا راج درشنی کے مطابق اگر دیکھا جائے تو جمہو آس کالڈ دارال امن تو دارال امن امن کا نام اگر دیکھا جائے تو امن مطلب کے معنی ہے مطلب پیس تو اس لیے ایڈوبا پیس بھی کہا جاتا تھا جورنگ در ریجن آپ مہاراجہ رنجید دیو تو راج درشنی میں یہ دارال امن کا خطاب کس ریجن کو کس راجہ کے دور میں ملا تھا جمہو کو تو وہ ملا تھا مہاراجہ رنجید دیو کے کیونکہ یہ دیوائیت مطلب بہت اچھے رولت تھے جورنگ اس پیرنڈ تو اس کے پیرنڈ میں کیا ہوا وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں پوری طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک سوشل ریپارمر تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے بین کی کون کون سا پریکٹس ستی اور فیمیل انفینٹسائیڈ پوچھا جائے گا آپ کو سب سے پہلے جمہو کے راجہوں میں یا کشمیر کے راجہوں میں کس نے ستی بین کیا سب سے پہلے تو آپ کو مہاراجہ رنجید دیو کا نام لینا ہے فیمیل انفینٹسائیڈ کو بھی انہوں نے بین کر دیا تھا یعنی کہ فیمیل انفینٹسائیڈ کیا ہوتا ہے اگر کسی کے ماں کے بیٹ میں کوئی لڑکی پل رہی ہے تو لوگ اس کو بچہ گرا دیتے تھے یعنی کہ ابوالشن وغیرہ کرواتے تھے کچھ طریقے سے مطلب یہاں اگر بچہ پائدہ ہوا فیمیل ہوتی تھی تو اس کو گلہ گوٹ دیا جاتا تھا یا مار دیا جاتا تھا تو اس طریقے سے انہوں نے یہ دونوں پریکٹسز کو بین کروا دیا پوری طریقے سے اس کے علاوہ انہوں نے دو مطلب ہی اس کو دو دفعہ مطلب پکڑا گیا ایک تو اس کو مگلز کے دورہ پکڑا گیا کیونکہ انہوں نے ان کے آرڈرز کو ڈس او بے کیا تھا دوسری دفعہ ان کو اپگانز نے بھی جو اپگان یہ ٹرائبز ہوا کرتے تھے انہوں نے ان کے کاروانز کو لوٹا تھا کس نے مہراجہ رنجیت دیو نے ان کے کاروانز کو لوٹا تھا جو اپگان رولرز تھے ان کے کاروانز کو لوٹا تھا اس لئے دونوں ٹائم اس کو کیپچر کیا گیا لیکن بعد میں ایک مطلب پوری طریقے سے جب دیکھیں گے تو ان کو مطلب بعد میں چھوڑا دیا گیا کیونکہ بعد میں جب مسئلے سل جائے گئے تو ان کو دونوں دفعہ چھوڑ دیا گیا تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو مہراجہ رنجیت دیو کے بارے میں بتا دیا نمبر ٹین تھے رولر آپ جمہو سٹی وہ تھے جیت سنگھ جیت سنگھ کے بارے میں اگر دیکھیں گے تو یہ ایک ویک رولر تھے جب یہ ویک رولر تھے میں رنجیت سنگھ نے اپنا قبضہ جنوایا اب رنجیت سنگھ کون تھے یہ آپ کو پتا ہوگا یہ ایک سکھ رولر تھے جو کہ پنجاب پروینس میں رول کرتے تھے انہوں نے کشمیر کو بھی این ایکس کیا تھا بھی 30,000 ٹروپز جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا تو یہ سکھ رولر تھے ٹھیک ہے یہ سکھ رولر تھے مہراجہ رنجیت سنگھ تو انہوں نے جیت سنگھ کو ہرایا اس کے بعد جمعوں میں سٹارٹ ہو جاتا ہے سکھ رول سکھ رول کو سمجھیں گے اور پوری طریقے سے آپ کو ایک ایک چیز سمجھا دوں گا نیکسٹ ویڈیو میں سکھ رول پڑھنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہی گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھے گا ویڈیو کو ایک لائک اگر بنتی ہے تو دے دینا نہیں تو کچھ بھی جو آپ کو لگتا ہے ویڈیو کے بارے میں وہ بتا دینا ٹھینکی سکھ گوڑبائی